اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللہ ذی نزل علا رسولہی والکتاب اللہ ذی انزل من قبل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَدِّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعْدًا جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے گفر کیا اور گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا عجیب آیت ہے آپ دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے خطاب کس سے ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور تقاضہ کیا ہے ایمان کا تقاضہ تو دو اس کے مطلب لیے گئے ہیں ایک تو یہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یا ایوہا اللذین آمنو فرماتا ہے اس سے مراد ہر کلمہ کو قانونی مسلمان ہے اس میں ابو بکر بھی شامل ہیں اس میں عبداللہ بن عبیبی شامل ہیں ٹھیک سب شامل ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ اللذین نافقو نہیں فرمایا اے وہ جو کہ منافق ہو گئے ایسے نہیں باتتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہاں پہ خطاب ہے منافقوں سے کہ نفاق کا مرض تم کو جو لگ گیا ہے نا وہ تم نے ایمان کا حق نہیں ادا کیا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا ہے ایمان رکھو جیسے ایمان رکھنا ہے تو یہ پتا چلا کہ ایمان لانا ایک کام ہے پھر ایمان کو رکھنا دوسرا کام ہے جیسے پیسہ کمانا ایک کام ہے پیسے کو سمالنا دوسرا کام ہے کیا نہیں بتائیں ہوتا ہے نا علم حاصل کر لینا ایک کام اور پھر علم کو سمالنا ایک اور کام جسی طرح ایمان لے آئے ہو تم وہ ایک کام کر لیا اب ایمان کو سمالنا بھی تو ہے تم کو اور منافق کا پرابلم بھی یہ ہے شروع میں تو ایمان لاتا ہے پھر ایمان سمال نہیں پا رہا ہوتا جایا کر بیٹھتا ہے وہ ایمان اپنا تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہو آمنو ایمان رکھو جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے تو یہ منافقین سے خطاب ہے یا یہاں پہ پہ جنرل مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان رکھو یہ تو ہم نہیں کہیں گے نا کہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ یہ تو ترجمہ نہیں ہوگا تو یہ رکھو یہاں پر ترجمہ پھر کیا جاتا ہے ایمان رکھو جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور ایمان کے ساتھ انصاف سے کام لو کس کے ساتھ انصاف کرو ایمان کے ساتھ انصاف کرو ایمان کو حق دو اس کا جیسے کہ حق دینا چاہیے اور کس پر ایمان رکھو وَلْكِتَابِ اللَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِ قرآن پر ایمان رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کتاب نازل کی ہے قرآن اس پر ایمان رکھو اچھا اب یہ آگے جو ہے نا یہ بڑا ہی اہم مضمون ہے اور کس پر ایمان رکھنے کی ہم سے بات کی جا رہی ہے اور کس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وَلْكِتَابِ اللَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی کسی کو یاد ہے آپ میں سے کتاب کا کیا مطلب کیا ہے ہم نے ایک کتاب کا مطلب کیا کتاب بک اور قرآن تو بک ہے لکھیوی چیز ہے نا وہ لوہ محفوظ میں لکھیوی ہے پھر فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور پھر لوگوں نے لکھا کتاب کی شکل میں محفوظ کیا اور کتاب کس معنوں میں آتا ہے فرائز کے لیے شریعت کے لیے بھی کتاب آتا ہے احکامات کے لیے تو اسلام کی شریعت پر ایمان لانا ہے اور کس شریعت پر والکتاب اللہ انزل من قبل کس شریعت پر جو پہلے نازل ہوئی وہ کس پر نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام جی ہاں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں سمجھنے کی خاص طور پر اس کنفیوجن کا یہاں جواب ہے جو لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر یہ کرو پوچھتے ہیں نا اب یہاں پر یہ جواب ہے تو ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں پہلے آیت مکمل تو ہم نے کر لی نا الحمدللہ ترجمہ تو پورا کر لیا کہ نہیں کفر سے روک دیا گیا تو ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے اللہ پر ایمان سارے فرشتوں پر ایمان ساری کتابوں پر ایمان کوئی مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ میں تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہیں کافر ہو جائے گا کوئی کہتا ہے میں تورات کو کتاب مانتا ہوں اللہ کی قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہی کافر ہے کوئی کہتا ہے قرآن کو مانتا ہوں تورات کو نہیں مانتا کافر ہے تو ساری کتابوں پر ایمان لانے وَرُسُلِهِ سارے رسولوں پر ایمان لانے وہی بات اس میں یہاں پر ایٹ کر لیں وَالْيَوْمِ الْآخِر قیامت کے دن پر ایمان لانے بعض افرہ ہم کہتے ہیں وہ کہتے تو ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ کہتے تو ہیں لوگ کہ ہم اللہ کو مانتے اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالی اپنے آپ کو نہیں منوانے کیلئے قرآن نازل کرتا وہ تو اللہ کی پہچان تو فطرت میں موجود ہے ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانو ایمان اس کا نام ہے جس کا یہاں ذکر آیا ہے اللہ کو مانو تمام فرشتوں کو تمام کتابوں کو تمام رسولوں کو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کو مانو کیسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے اور جس نے ان کا انکار کر دیا کسی بھی ایک کا انکار کر دیا تو اللہ نے کیا کہا ہدایت پا گیا وہ اس کو موہ میں نہیں سمجھنا کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن فرشتوں کتابوں رسولوں آخرت پر نہ ایمان ہے نہ عمل کرتا ہے نہ فکر کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے کہا اللہ نے نہیں کیا کہا وہ تو بھٹک گیا بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا اور دور کی گمراہی کا مجلب کیا ہے اب ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا اور ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں بازدہ پا ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں وہ پتہ چلا کہیں راستہ بھول گیا ایکزٹ آیا وہ بھی نکل گیا دوسرے ایکزٹ آیا وہ بھی نکل گیا نہیں لیا بھول گیا فکر نہیں کری پھر تھک اتنا جاتا ہے انسان اپنی منزل سے اتنا دور چلا جاتا ہے اتنی دور نکل گئے ہدایت سے بار بار اللہ نے ان کے راستے میں ایکزٹ کا بورڈ لگائے کہ اب بھی ایکزٹ کر جاؤ اپنی گمراہی سے اب بھی ایکزٹ کر جاؤ نہیں مانے ایکزٹ کرنے پر تو ٹھیک ہے پھر اب اتنی دور چلے گئے ہیں اتنا زیادہ بھٹک گئے ہیں ابھی لوٹ کے نہیں آنے والے اسلام کی طرف چلے گی تو ہم نے آیت مکمل کر لی اب ذرا اس کو سمجھ لیں بلکہ تاب اللہ ذی انزلہ من قبل تو بات یہ ہے کہ پچھلی شریعت اور پچھلی شریعت سے مراد ہے شریعت موسوی اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایس سچ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے انہوں نے خود کہا تاکہ دو ناٹ تنگ آئی ایف کم ٹو ڈسٹروئے لون موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کرنے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے تو اور ہمیں کرسچانیٹی کے اندر بھی جو مثالیں ملتی ہیں پر عمل کر رہے تھے مثال کے طور پر ان کے ہاں یعنی کہ شریعت موسوی میں جادوگر کی سزا موت تھی رائٹ تو جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات لگائے تھے یہودی علماء نے ایک اس میں الزام کیا تھا کہ یہ جادوگر ہے یہ جادو کی ذریعے سے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں پرندے کو اڑتا کر دیتے ہیں سمجھ آئیے آپ کو بات تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے اور جاکہ رومن سے کہا تھا کہ ہماری شریعت کے مطابق تم عیسیٰ کو سزا دو موت کی سزا اس لیے کہ ہماری شریعت میں جادوگر کی سزا موت ہے اور یہی سزا اسلام کے اندر بھی ہے رائٹ لیکن قرآن میں لکھی ہے نہیں لکھی تو جادوگر کی سزا پھر موت کہاں سے آئی تورات سے جو تورات کے علماء نعوذر باللہ نعوذر باللہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے تھے جادوگر کا اچھا اسی طرح ہمارے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے رجم کی سزا کہاں لکھی ہے رجم کی سزا کہ شادی شدہ زانی جو ہے وہ رجم کیا جائے گا لکھا ہے قرآن کے اندر نہیں لکھا مشہور اور معروف واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں کہ وہ ایک خاتون تھی میری میگلڈین ان کا نام آتا ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ زانیہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب آپ اس عورت کو رجم کریں آپ اپلائے کریں اس کے اوپر تورات کی شریعت مشہور واقعہ ہے کرسچنز جیوسف مانتے ہیں اس واقعے کو تو کہاں سے آیا پھر یہ حکم کتاب اللہ دی انزلہ من قبل سے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جواب جو اس پر دیا تھا وہ یہ دیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں رجم کی سزا تو ہے ہی نہیں یہ کہا انہوں نے نہیں ان کا قول یہ آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس نے خود کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا وہ پہلا پتھر مارے تو سارا حجوم چھڑ گیا علماء سویت یہ ہمیں ملتے ہیں روایات کے اندر تو یہ سزائیں موجود ہیں اپنی شریعت انہوں نے چھوڑ دیئے تو اسلام کے اوپر جوشور مچاتے ہیں پھرتے ہیں یہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی شریعت میں حکامات دیئے گئے تھے ان کے بارے میں اسلام نے تین طریقے اختیار کی ہیں کچھ مثالیں تو آپ کو دے دی تاکہ بعد سمجھ میں آجائے تین طریقے کیا اختیار کی ہیں اسلام نے پہلا یہ ہے کہ کچھ احکامات کو قرآن نے بیان کر دیا جو کہ پچھلی شریعتوں میں بھی تھے ایز اٹیز ان کو رکھا ہے برقرار کہ آمینو کس پر؟ والکتاب اللہ انزلہ من قبل ایز اٹیز ان حکامات کو برقرار رکھا ہے مثال کے طور پر سود کی حرمت ایز اٹیز ہے مثال کے طور پر ڈائیٹری لوز مردار خون غیر اللہ کے نام پر زباہ کرنا ایز اٹیز ہے شکس سے اجتناب کرنا ٹھیک ہے؟ والدین کا خیال کرنا یاد ہے آپ کو ہمیں بنی سٹیل کی پریزنٹیشن جب دیکھی تھی اس میں جو ان کے حکاماتیں اشرہ تھے ٹین کمانڈمنٹس تو یہی تھا نا کہ تم شرک نہیں کروگے اور تم والدین کا خیال کروگے دو نوٹ کمٹ ایڈلٹری تم زنا نہیں کروگے تو یہ سارے حکامات وہی کے وہی ہیں جو ان کے پاس ہیں وہی ہمارے پاس ہیں اچھا تو جو ان میں ذکر کیا گیا تھا وہ باقاعدہ ان احکامات قرآن نے ذکر کر دیا تو بالکل تو پکے ہی ہو گئے ہیں موقت ہو گئے اچھا نمبر دو کچھ احکامات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسے ہیں جن کا براہ راست قرآن میں ذکر نہیں آیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان پر عمل کروایا جیسے ابھی آپ کو مثال دی تھی کس کی؟ شایدی شدہ زانی کے رجم کی سزا یا جادوگر کی سزا عورتوں کا اپنے آپ کو ڈھانکنا کور کرنا یہ حکم باس کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر بال کور کرو خیر وہ سورہ نور پر ہم پہنچیں گے تو ڈسکس کر لیں گے سمجھ آ بھی جائے گا لیکن اگر قرآن نہیں بھی منشن کرتا سپسیفکلی منشن نہیں کرتا تو یہودیوں کی شریعت میں لکھا ہوئے ان کی عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے اسی طرح ڈھانکنا ہے اپنے آپ کو پورا جسم کور کرنا ہے ہاں جو پریکٹسنگ جیو خواتین ہیں ہمیں تو ان کے بال کھلے نظر آتے ہیں غلطی ہے ہماری ہمیں نہیں بال نظر آ رہے ہیں ان کے کیا نظر آتا ہے وہ وک پہنتی ہیں اوپر سے اور ان کے دین کا حصہ ہے یہ بھی ان کا جو ہیلا سازیاں ہیں اس میں سے کی ہے ان کی شریعت میں کیا تھا کہ عورت کے بال نظر نہیں آنے چاہیے تو انہوں نے وک پہننے شروع کر دی لیکن بال تو چھپا لیے ہم نے ٹیکنکلی تو بات ٹھیک ہے نا بال چھپا لیے اور اس کے بڑے بڑے فائدے لکھتی ہیں وہ کہ دیکھو کتنا اچھا حقوق ہے ہماری دورات میں بال چھپانے کم ترہ نہ ترہ کے وک لگائے کبھی بلونڈ بن جاتی ہیں کبھی برونیٹ بن جاتی ہیں کبھی کچھ بن جاتی ہیں کبھی کچھ تو اچھا اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام میں وگ لگانے کو حرام کیوں کہا ہے ایسی ہیلہ سازییں نکلتی ہیں پھر تو یہ جو ہے اپنے سروں کے بال وغیرہ ڈھاکنا یہ سب تورات کی تعلیماتیں مریم علیہ السلام کی جو تصویریں انہوں نے مجسمیں بنائے ہیں تو کیوں شادر اڑائی ہوئی ہے ان کو کس حکم کے تحت یہی حکم ہے تو اگر نہیں بھی ہوتا قرآن کے اندر تب بھی وہ حکم موجود رہتا وہ چلتا تو یہ دو واتیں سمجھ آگئے ہیں آپ کو ایک جن کا ان کے احکامات جو قرآن نے پھر مزید موقت کر دی پھر سارے کے سارے بیان کر دی نمبر ٹو وہ احکامات جو قرآن نے سپیسیفکلی بیان نہیں کرے بلکہ ٹیسٹ اپروبل ہے اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس جن کے تحت آپ نے وہ احکامات نافذ کروائے نمبر تین کچھ احکامات وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں موجود تھے لیکن اسلام نے یعنی قرآن اور حدیث نے ان کو منسوخ کر دیا اب وہ منسوخ ہیں مثلا خرگوش اور اونٹ کا گوشت ان کی شریعت میں حرام تھا فور وٹیور ایکس وائی زی ریزن علماء نے کر لیا تھا یا اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی شریعت کو سخت کر دیا تھا ملٹپل ریزنز ہیں کہ ان کی شریعت اتنی سختیوں ہو گئی تھی لیکن وہ ان سختیوں کو اسلام نے منسوخ کر دیا اسلام ان کی حرمت اٹھا دی اچھا کچھ چیزیں ان کی شریعت میں حلال تھی وہ need of the hour تھی کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دو سگی بہنوں سے نکاح جائز تھا اسلام نے پابندی لگا دی سمجھائی بات آپ کو تو اب بتائیں فیصلہ کن حکم کس کا ہوگا ان چیزوں کے اندر کہ جن چیزوں کو اسلام نے منسوخ کر دیا ہے پچھلی شریعتوں میں وہ منسوخ نہیں تھی جائز تھی اسلام نے ناجائز کر دیا تو اب فائنل حکم کس کا ہوگا اسلام کا قرآن کا اور حدیث کا لیکن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی شریعت کو موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو اسلام نے سرہ سر نل ان وائٹ کر دیا نل ان وائٹ نہیں کیا اس لئے آپ کو بتایا کہ یہ واحد مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے تو بہت سے کنفیوجنز ہمارے اس آیت کو سمجھنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو سکتے ہیں اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یوں بحشیانہ ہے اور حدیث نعوذر بللہ یہ ایسی ہیں اور ویسی ہیں تو تورات کھول کے دیکھ لیں وہ سزائیں موجود ہیں وہیں پر اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے اب چونکہ انہوں نے شریعت اپنی بالکل چھوڑ دی ہے اس لئے اسلام کی شریعت میں سارے اعتراض کرنے لگیں وہ خود اگر جوز اور کرسٹن پریکٹسنگ ہوتے اسلام لوگوں کیلئے کچھ بھی اجنبی نہ ہوتا صرف ایک کنٹینیوٹی لگتا کہ جو جو آرہی چلتا چلا آرہا ہے اسی کا تسلسل تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کچھ مشکل نہیں لگتا انہوں نے خود کفر کیا اور مسلمانوں کیلئے پھر مشکلات کھڑی کریں تو دلِ الہازہ ایمان کا دعویٰ کر کے تورات پر اور پھر کفر کرتے تھے اور یہی منافق ہوتا ہے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ایمان رکھتا نہیں فرمایا انہ اللہزین آمنو سمہ کفرو سمہ آمنو سمہ کفرو سمہ ازدادو کفر اللم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہ دیاہم سبیلا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے یہ اللہ کی شان نہیں ہے یہ بات اللہ کی شایان شان نہیں ہے ہرگز اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کیا لیغفر لہم کہ اللہ ان کو معاف کرے تو لم یکن اللہ لیغفر لہم تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا ولا لیہ دیاہم سبیلا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا کیا لگ رہے ہیں آمنو سمہ کفرو سمہ آمنو سمہ کفرو لگتا ہے نعوذر بللہ کوئی تماشا بنایا ہے کوئی کھیل بنا لیا ایمان کا جب چاہا عمل کیا دل بھر گیا تو چھوڑ دیا خوش ہو گئے تو نفلیں بھی پڑھ لی ناراض ہوئے تو فرض بھی چھوڑ دیئے تو یہاں پر آپ دیکھیں ایمان کا ذکر ہے ان اللہذین آمنو ایمان لائے تو ایمان سے پہلے کیا ہوں گے کیا ہوں گے کافر ہوں گے تو ایک کفر تو پہلی ہی تھا جس سٹیٹ میں وہ تھے ٹھیک ہے نا اس کو کاؤنٹ کریں ایک ہو گیا سیکنڈ کیا ہوا ایمان لائے تو اب ان کو ایمان حاصل ہو گیا بہو سکتا ہے کہ خلوص نیت سے ایمان لائے ہوں پھر وہ منافر کب بنتے ہیں جب اس علم پر عمل کا وقت آتا ہے جب کبھی قربانی کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں پھر ارتضاد شروع ہوتا ہے تو ایمان تو لائے جب ایمان کا تقاضی سامنے آیا کہ اب یہ کرو یہ چھوڑو یہ کرو یہ چھوڑو تو گھبرا گئے پھر کیا ہوا سممہ کفر یہ سیکنڈ کفر ہے ان کا پھر کفر میں لوٹ گئے کمفرٹ زون در اصل اب تک کفر ہی تھا بدترین آمال شروع کر دیئے تو بدترین رہے کفر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کسی نے دیکھا تو نماز پڑھ لی نہیں دیکھا تو نہیں پڑھی اب کیا ہوا پھر زمیر نے چھٹکیاں لینی شروع کری تو پھر تھوڑی اقل آئی پھر دیکھا اسلام کے ساتھ تو بڑے فائدے بھی پابستہ ہو گئے ہیں مدینے میں کوئی زمیر نے جھنجوڑا تو کسو ماں آمانو پھر آ کر بیٹھ گئے پکڑا چھوڑا پھر آ کر بیٹھ گئے پھر کیا ہوا پھر مشکل لگنے لگ گیا سب کچھ پھر عمل نہیں ہو رہا آپ کی تب absolutely sick personality بیمار personality ہے ایک کام complete کر ہی نہیں سکتے decide نہیں کر سکتے کرنا ہے کہ نہیں کرنا نہیں کرنا تو مت کرو مت آؤ بغت لینا آنا چھوڑنا آنا چھوڑنا کریں گے نہیں کریں گے آگے ہیں ہم سے نہیں ہوتا ہم نہیں کر سکتے ہم جا رہے ہیں اچھا ہم نہیں جا رہے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں اچھا ہم واپس آ گئے ہیں نہیں 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 ہماری مرضی کی بات نہیں مانی نا دیکھیں واپس جب آتے ہیں conditions لگا کر آتے ہوں گے یہ ہوگا تو ہم رہیں گے یہ ہوگا تو ہم رہیں گے پھر واپس جب ان کی conditions پوری نہیں ہوئیں ان کو جماعت کے ساتھ discipline کے ساتھ چلنا پڑا کہا کہ ہم نہیں آتے اب پھر چلے گے تمہ کفر ہو تو کونسا کفر ہوا پھر یہ بتائیں پہلا کفر تھا پھر ایمان لائے تھے پھر دوسرا کفر تھا پھر ایمان لائے تھے پھر تیسرا کفر تین کفر اور دو ایمان ایمان ان کا کفر کے اندر سینویچ ہوا ہوگا ہے بیکار ہے ایسا ایمان useless on again off again relationship اللہ کو نہیں چاہیے بری صحبت بری عادتوں ورغلانے بھڑکانے والوں کی طرف پھر اسلام سے متنفر ہو گئے کیا چاہتا ہے وہ نافق کہ کوئی محنم نہیں کرنی پڑے مجھ کو مجھے کوئی قربانی دینی نہیں پڑے کوئی sacrifice مجھ کو نہ دینی پڑے نہ وقت کی نہ مرضی کی نہ خوشی کی نہ کسی رشتہ داروں کی خواہشات اور فرمائشوں کی اگر اتنی سی بھی قربانی مانگ لی گئی وحیز سے وہ پلٹ جاتا ہے لوٹ جاتا ہے ہم سے نہیں ہوتا ہم سے نہیں ہوتا اتنا خطرناک جملہ ہے یہ ہم اس کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا مومن کو کبھی زیب دیتا ہے کہنا کہ مجھ سے ایمان کا تقاضی پورا نہیں ہوتا یہ کہتا کون ہے کون کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضی میں پورا نہیں کر سکتا سوائے منافق کے کوئی نہیں کہتا ایمان والا تو جان لگا دیتا ہے وہ تو ہر چیز دنیا کی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے ایمان نہیں چھوڑتا ایمان کے ساتھ دنیا مل رہی ہے ایمان کے ساتھ ارمان پورے ہو رہے ہیں ایمان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہے سبحان اللہ الحمدللہ not at the cost of ایمان تو یہ جو کھیل کھیلتے رہتے ہیں تو اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ سمز دادو کفر جاؤ اس کے بعد تو تم کفر میں بڑھتے ہی چلے جاؤ اچھا یہ سارا جو عمل ہے یہ زیادہ تر اندر ہو رہا ہوتا ہے دل کی کیفیت ہے اللہ کو بالکل ڈبل مائنڈڈ لوگ نہیں پسند اللہ سے ہمیں اتنی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم شکوخ سے اور شبہات سے اور شہوات سے اتنے مغلوب نہ ہو جائیں کہ ہم دین چھوڑ بیٹھیں تو اللہ نے دیکھے بات کیا کی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ایسے لوگوں کا معاملہ کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو نہ اللہ دوبارہ ہدایت دے گا نہ دوبارہ اللہ ان کو ایڈمٹ کرے گا تو دعا کرنی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو اُلٹنے پُلٹنے والے میرے دل کو جمع دے اپنے دین پر پختہ علم اور اچھی صحبت اور عبادت میں اخلاص یہ تین چیزیں ایمان پہ جمائیں گی انشاءاللہ اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں اسی کی سٹرگل کر رہے ہیں بس اس کوشش کو نہیں چھوڑے اللہ کوشش دیکھتا ہے چھوڑنے کا نہ سوچیں لوٹنے کا کبھی نہ سوچیں میں اور آپ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ایک دفعہ جو نیکی شروع کر دی ہے اب اس کو نہیں چھوڑنا آگے بڑھ کر پیچھے نہیں ہٹنا اب یہ پروسیس جو ہے نا تم مزدادو کفرن اس کو بھی سمجھ لیں یہ منافق کا جو پروسیس ہے وہ زبان سے نہیں کہرانے کافر ہو گیا یہ اندر ہی اندر کا پروسیس ہے یہ ہوتا کیسے ہوتا یہ ہے کہ جو ایک نیک کام کر کے پھر پیچھے لوٹتے ہیں نا آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن تو چاہیے اس کے لیے چاہیے کے نہیں چاہیے شروع شروع میں جب انسان اچھا کام کر کے چھوڑتا ہے جیسے لوگ ہجاب شروع کر دیتے ہیں خواتین ٹھیک ہے اب ہجاب کر کے چھوڑ دیا پہلے تو گلٹ آئے گا پہلے گلٹ رہتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہیں ہجاب کیا کوئی ٹیچر یہ کلاس کھلو سامنے آگئی تو سر پہ اوڑ لیا اتنا تو ہوگا پہلے شروع شروع میں ٹھیک ہے کب تک چلے گئے تو مزدہ دو کفرا پھر ڈھٹائی بڑھنی شروع ہوگی پھر ڈھٹائی کے ساتھ کام کریں کہ نہیں کرتے ہم تو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے ہجاب ضروری ہے ایسے ہجاب کرنے والوں سے تو نہ ہجاب کرنے والے بہتر ہیں پھر یہ باتیں شروع ہوتی ہیں عمل کرنے والوں سے عمل کی دعوت دینے والوں سے چڑھونے لگ جاتی ہے کہ کہتے کیوں ہیں ہم سے کہ یہ کام کرو تو پہلے تو اپنی غلطی نظر آئے گی اگر اپنے آپ کو وہیں ٹھیک نہیں کیا بہانے بنائے جسٹیفائی کیا تو اپنی غلطی نظر آنے بھی بند ہو جائے گی اور کس کی غلطی نظر آنے لگ جائے گی ساری کی ساری جو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں جو میسیجز دے رہے ہیں کہ بھی کہاں ہیں آپ کیوں یہ کام نہیں کر رہی یا یہ کہنا کہ آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی یا آپ نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی کیوں چھوڑ دی آپ نے قرآن کیوں چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا کہ وہ ان کی غلطیاں بتائیں گے کہ جو ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نیک لوگوں سے نفرت ہونے لگتی ہے عبداللہ بن عبی کو نفرت کس سے تھی سب سے بڑھ کے نفرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی الزام کس پہ لگائے تھا عبداللہ بن عبی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر صحابہ کے اوپر اس لئے وہ نہیں کی کہ دعوت دے رہے تھے ان کو اور پھر اس کے بعد لوگوں سے بڑھ کے اسلام برا لگنے لگ جائے گا ایسے منافع کم تو نہیں ہیں ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ہم خود سن رہے ہیں کتابوں کے کتابی لکھی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف کون لکھ رہا ہے خود مسلمان خود کے قرآن حدیث میں غلطیاں نکالیں گے اوروں کو بھی ورغ لائیں گے اپنے شکوک کا شبہات کا خوب اظہار کریں گے اور دوسروں کا بھی ایمان کمزور کریں گے اس لئے کہ شک جو ہے وہ بھی کنٹیجیس ہوتا ہے خالی کوویڈ کنٹیجیس نہیں ہے نفاق بھی کنٹیجیس ہے جتنا جتنا کوئی شخص دوسروں کا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اتنا اتنے نوچز وہ کفر میں بے یقینی میں خود بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اللہ بچائے ہم کو واقع نفاق سے کون ہے یہ منافق اور آتا کہاں سے ہے نفاق الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ جو وہ منافق جو اہلِ ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا رفیق بناتے ہیں اَيَبْتَغُونَ اِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَةَ ہا لیکن عزت تو ساری کے ساری اللہ ہی کے لیے ہے بتا دیا ریزن نفاق کہاں سے آتا ہے کفر کی رنگینیاں دیکھ کر کفر کی آزادیاں دیکھ کر کفر کی بغاوتیں اور اللہ کے بے خوفی دیکھ کر ان کو حسرت سے دیکھتے ہیں دور تک دیکھتے رہتے ہیں پھنڈی سانسیں بھرتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ نہ حق ہم پھز گئے اسلام میں پیدا ہو کر ہم بھی مزے کرتے ہم بھی یہ لباس پہن کے ہم بھی کتکڑے لگا رہے ہوتے بیچ کے اوپر ہم بھی جمپیاں ڈال رہے ہوتے بوسرے کو کتنا مزہ آتا ہم کو ہم بھی سور کھاتے یہ طریقہ ہم بھی ناچتے چاہے بندری لگیں لیکن کوئی بات نہیں ناچتے تو تو یہ ہے دراصل وہ منافق کہ ان کا موالات دینی کا رشتہ کفار کے ساتھ ہے یہ یاد رکھے کہ موالات دینی دینی موالات کافروں کے ساتھ ان کے طریقوں کو اچھا سمجھنا اپنے دین کو برا سمجھنا ان کی خاطر ان کی رضا حاصل کرنے کو ان کی نظر میں سو کالڈ لبرل ایڈوکیٹڈ براڈ مائنڈڈ بننے کو اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرنے لگ جائیں وہ خوش ہو جائیں وہ شراب پینگے یہ بھی پینگے وہ عورتوں کا پردہ بیک ورڈ ہونے کے علامت سمجھیں گے یہ اس سے بڑھ کر اپنی عورتوں کے نقابے اور ہجاب کھینچیں گے وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں ان کی خاطر یہ بھی نماز چھوڑ دیں گے ان کی نظر میں تعلیمی آفتہ لبرل بننے کے لئے کھل لم کھل حرام کو بھی کنڈون کرنا پڑے حرام کی طرفداری کرنی پڑے تو کریں گے صرف یہ بتانے کے لئے دیکھو ہم کتنے براؤڈ مائنڈڈ کتنے لبرل ہیں کتنے ان پریجیڈسٹ ہیں تو چاہے سود ہو یا بغیر شادی کے ساتھ رہنا ہو یا گے میریجز ہو سب کو کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں ہم تو بڑے براؤڈ مائنڈڈڈ ہیں سب صحیح ہم بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم بھی رینبو فلائگ ہلائیں گے تمہارے ساتھ سمجھتے ہیں شاید اس طرح ہم کی نظر میں بہت باعزت ہو جائیں گے پورے پورے ملک اس راستے پہ چل پڑے انڈیویجلز کیا عربی زبان تک مٹانے کی کوشش کی ازانے تک بند کروا دی کافروں کو خوش کرنے کے لئے کر سکے خوش عزت تو پھر بھی نہیں ملی کہاں ملے گی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا ساری تقریریں کر لی نقاب کے اوپر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں نہیں آتی بیک ورڈ ہیں میڈیویل ہیں کیا فورس کیا ہوا ہے اللہ کی شان تو دیکھیں اللہ کی شان جرمانہ انہوں نے لگا دیئے کہ کوئی اگر فیس کور کرے گا تو جرمانہ پے کرنا پڑے گا مسلمان بردوں کا شرما شرما کے حال خراب اگر بیوی نے مو ڈھانکا ہوگا اب کیا ہے اب اگر نئی فیس کور کریں گے تو جرمانہ ہوگا اب فیس کور نہ کرنا جہالت کی علامت ہے کہتے ہیں جاہل ہیں سارے پاکستانی فیس ماسک نہیں پہن رہے امریکنز کو دیکھو کتنے پڑے لکھی اقل مند ہیں سب نے فیس ماسک لگایا تو اس کو فیس ماسک کو فیس ویل اگر کہہ دیا تو وہ برا ہو گیا اور فیس کور کرنے کو فیس ماسک اگر کہہ دیا تو وہ لبریل ہو گیا باتیں مزے کی ہیں کہ نہیں ہیں اللہ نے کہا فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَ عزت تو ساری کے ساری اللہ کیلئے آپ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بتائیں سارا فیس ماسک کے ثرو بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے دنیا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی کہتے ہیں کہ اب تو کرنا ہی یہ چاہیے اب تو ہونا ہی یہ چاہیے چاہے کوویٹ آئے اب تو فیس ماسک پہننا ہی پہننا چاہیے سبحان اللہ ہم کیا کہیں اور اس کے علاوہ تو عزت تو جب دنیا میں یہ معاملہ ہے امیجن کریں آخرت میں کیا ہوگا جب ان منافقوں سے کہا جائے گا کہ بے وکوفوں تو ہم نے ان کو رازی ان جہنمیوں کو رازی کرنے کے لیے تو ہم نے اپنی جنت گوائی اور سائن سے پروگریس کر جائے گی اور سارے وہ اسلام کی شریعت کے فوائد سائنٹیفکلی ثابت کر دیں گے تب مانیں گے کیا جب امریکہ چل پڑے گا تب پیچھے چلیں گے اس کے تو پھر یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا لوگوں کی دیکھا دیکھیں عمل کرنا کہ اسلام کے ساتھ اگر عزت اٹیچ ہے تو اسلام پہ عمل کریں گے اسلام کے ساتھ اگر کوئی اسٹرسائز کر رہا ہے کوئی سوشل بیک آرڈ کر رہا ہے آئیسولیشن کا سامنا ہے تو نہیں کریں گے تو یہ کیا سا اسلام ہوا بات تو ساری یہ ہے کہ اسلام کی عزت ہے تو بھی ہم اسلام پر عمل کریں گے اور اسلام کی خاطر بے عزت ہونا پڑے گا تو وہ بے عزتی زیادہ پیاری ہے ہم کو بنیزبت کے کفر کے ساتھ ہماری عزت ہو کہنے کو تو بہت آسان بات نہیں ہے ساری کرنا پڑے تو پتا چلے ہم کو بجائے کہ کافر بن کے عزت ملے بہتر ہے کہ مسلمان بن کے ذلت مل جائے دنیا میں اس لیے کہ الٹیمیٹ عزت تو پھر بہرحال مومن کی ہے آخرت میں اِنَّ الْعزت لِللَّهِ جَمِيعا فِي مَخَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر وہ تو سچائی کی مقدوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کس کے پاس الملیک المقتدر کے پاس یہ ہوں گے سچائی کے گواہ انصاف کے گواہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا ایمان پختہ کرے اچھا یہاں ٹھائر جاتے ہیں ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے موسیقی